میری ایک بار جنت البقی کے گورکن سے ملاقات ہوئی ایسی ایسی باتیں مجھے بتائیں انہوں نے میں کتنی دیر تک تو روتا ہی رہا اور میں دو باتیں بتا دیتا ہوں پھر کبھی موقع ملا تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے تو میں نے کہا یار کچھ تو بتاؤ جنت البقی کے بارے میں ایسا کیا ہے آپ تو سنتے ہیں آپ تو قبروں میں قبر خوتتے ہیں آپ تو جنت البقی میں ہوتے ہیں کہتے ہیں عبدالعبی بھائی پہلے بتائیں آپ کو میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے میں نے کہا خوشبو تو بڑی آ رہی ہے کون سا اتر لگایا ہے کہتے ہیں واللہ میں نے کوئی اتر نہیں لگایا یہ بقی کی خوشبو ہے جنت البقی کی مٹی کی خوشبو ہے اچھا وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی قبرستان اٹھا لیں پھر میں نے بھی غور کیا وہاں آپ کو کیڑے بکوڑے بہت سارے جانور ملتے ہیں مردے دفن ہو رہے ہیں اور زیادہ قبرستان میں تو صفائی نہیں ہوتی جنت البقی میں ایک کیڑا نہیں ہے یعنی میں آپ کو روحانیت والی باتیں نہیں بتا رہا روحانیت تو اندر کیا کیا ہوگا وہ تو اللہ جانے اس کا حبیب جانے اس کی کیسی کرم نوازی ہے میں تو جو نظر سے آنے والی چیزیں بتا رہا ہوں کہتا ہم جب قبر خودتے نا عبدالعبی بھائی کئی بار ایسا ہوا کہ قبر خودتے خودتے ایسی تھنڈی ہوا آتی ہے کہ میں قبر کے اندر لیٹ کے خود ہی سو جاتا ہوں کبھی گھرکن کو قبر میں سوتے دیکھا ہے کہتا ہے ایسی تھنڈی ہوا ہوتی ہے میں سکون اتنا ہوتا ہے میں کام کرتے کرتے ادھر ہی لیٹ جاتا ہوں قبر کے اندر نیند بھی آ جاتی ہے میں نے تو اس کے ہاتھ چومیں اور کہا آپ ہی دعا کر دیں کہ ہمیں جنت البقی نصیب ہو جائے کمال کا قبرستان اور کیوں میں پتا ہے کمال کا ایک تو اس قبرستان میں کم و بیش دس ہزار صحابہ اکرام مدفون ہیں ہر صحابی نبی جنتی کی قبر کیسی ہوتی ہے پتا ہے جنت کا باغ ہوتی ہے حدیث پاک ہے نا یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے قبر یا دوزک کا گھڑا تو سارے صحابہ کی قبر تو ہو گئی جنت کا باغ جس قبرستان میں دس ہزار جنت کے باغ ہوں اب آپ سوچو نا اس قبرستان میں جو گیا ایسے نہیں کہتے ہیں عالی حضرت تیبہ میں مر کے تھنڈے چلے جا آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی